السلام علیکم پاکستان this is ملیہ آشمی you're watching my youtube channel اب بچتائے کیا ہوت جب چڑیاں چک گئیں کھیت نواز شریف صاحب کو رہ رہ کر مضاحمت کا بیانیاں یاد آنے لگا ووٹ کو عزت دو کنارے سے شروع ہونے والا سفر ساڑھی گل ہو گئی ہے پر آ کر اختتام پذیر ہوا اور صرف سفر اختتام پذیر نہیں ہوا میاں صاحب کے سیاسی کریئر کا بھی اختتام ہو گیا نواز شریف صاحب نے فارم 47 کی جال سازی کے تنکوں کے سہارے بھائی کو اور بیٹی کو اختدار تو زبردستی دلوا دیا عوام کی ووٹ کا گلہ گھونٹ کر عوام کی رائے کو زبا کر کے اپنے خاندان کو تو اختدار کے مسند پر فائز کر دیا لیکن جب پیچھے مڑ کر دیکھا تو کرسیاں دو تھیں اور بندے تین تھے ایک پر بھائی بیٹھ گیا ایک پر بیٹی بیٹھ گئی اب جب اپنی کرسی کی باری آئی تو کچھ بھی نہ تھا لہٰذا آپ میاں صاحب کو لگتا ہے کہ واپس رونے دھونے کا وقت آ چکا ہے اور ان کو یہ لگتا ہے جیسے ان کی غلط فہمی تھی کہ عمران خان کو چونکہ اختدار مل گیا ہے تو اس لیے یہ سارا سٹار ڈرم اس لیے یہ ساری عزت عوام سے اس کو ملتی ہے تو اگر ہم بھی زبردستی دوبارہ اختدار لے لیں گے تو ہمیں بھی وہی ہماری تاج پوشی کرے گی عوام سیمنرڈ ایک تو یہ ان کی جو خوش فہمی تھی یہ غلط ثابت ہوئی دوسرا اب ان کا خیال ہے کہ اگر میں مضاحمت کا بیانیاں واپس دے کر آؤں تو شاید مجھے بھی مقبولیت کا وہی لیول مل جائے گا جو عمران خان کو ملا ہے اب یہ میاں صاحب کی پہلے سے بھی پہلی والی غلط فہمی سے بھی زیادہ بڑھ کر سوپر غلط فہمی ہے اس پہ آج کے پروگرام میں بات کریں گے کہ میاں صاحب نے اور شباز شریف دونوں بھائیوں نے آج کیا میں کہتی ہوں شمیم آرہ صاحبہ کے کیا سکرپٹ ہوتے ہوں گے ان کی موویز کے جو دونوں بھائیوں نے آج جذباتی رنجیتہ اور عزودہ خاطر تقریریں کر چھوڑی ہیں اس پہ بات کریں گے اس پہ تدزیہ کریں گے کہ اب یہ کون سا پتہ پھینک رہے ہیں اور ساتھ ساتھ ناظرین کرغیزستان اشیو پہ بات کریں گے عمران خان کرغیزستان میں پڑھنے والے پاکستانی طلبہ و طالبات کو رہ رہ کر یاد آنے لگا عمران خان ہوتا تو ہمارے ساتھ آج یہ نہ ہو رہا ہوتا آئیے ذرا سنتے ہیں ایک سٹوڈنٹ کی زبانی کہ وہ عمران خان کو کیسے یاد کر رہے ہیں عمران خان کی یاد آتی ہے جب وہ سعودیہ میں جا کے کہتا تھا میرے مزدور بھائیوں کا خیال کرنا آج وہ ہوتا ہے جی تو عمران خان ہوتے تو وہ ہمارے لئے بھی آج اسی طرح سے ارنجمنٹس کر رہے ہوتے جیسے انہوں نے سعودیہ میں اور دیگر ممالک میں جا کے کہا تھا کہ ہمارے جو لوگ یہاں پہ لیبررز ہیں جو لیبر کلاس ہے پاکستان کی آبادی کی یہاں پر جو کام کر رہی ہے مزدوری کرتی ہے ان کا خیال کیجئے گا سو کرغیزستان کے حوالے سے ناظرین ایک بڑے جھوٹ کا بھانڈا بھی پھوٹ گیا یہ جو کہہ رہے تھے حکومتی ترجمان اور دفتر خارجہ کی طرف سے جو سٹیٹمنٹس آ رہی تھیں جو شہباز شریف جو امیج پورٹری کرنے کی کوشش کر رہے تھے یا جو حسن زیغم جو وہاں پہ پاکستان کے امبیسیڈر جو پوسٹڈ تھے وہاں پر ان کی جو گفتگو تھی کہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے آپ سوشل میڈیا پہ جو اتنا شور مچا ہوا ہے اس پر کان نہ دھریں ماشاءاللہ سوشل میڈیا ہی تمام برائیوں کا اور فسادات کا جڑے جی کشمیر میں جو آگ لگ گئی جو کشمیر کی عوام سڑکوں پر آ گئی جو خونوں خون ہو گیا کشمیر تو وہ بھی سوشل میڈیا کا قصور تھا گراؤن پہ تو سب کچھ بالکل ٹھیک تھا وہ سوشل میڈیا غلط بات کر رہا تھا گندم کا بہران کسان کا گلہ گھونٹ کے رکھ دی آپ نے اور اس کا کوئی چھوڑا ہی نہیں آپ نے اور ابھی بھی آج بھی پروگرام کے اگلے حصے میں جا کے میں بتاؤں گی کہ مریم نواز نے کسانوں کے خلاف آج ایک نئی حرکت کی ہے جو پنجاب کے کسان کا مزید گلہ گھونٹنے کے مترادف ہے سو وہ بھی جو شور مچ رہا تھا وہ بھی ظاہر ہے سوشل میڈیا کا قصور تھا کہ عوان کیوں شور مچ آ رہی ہے اسی طرح عمران خان کو جو گولیاں لگی تھیں عمران خان پر قاتلانہ حملہ ہوا تھا تو وہ ظاہر ہے وہ گولیاں تو لگتی رہتی ہیں کوئی بات نہیں سوشل میڈیا کا قصور ہے وہ کیوں اتنا شور مچ آ رہے تھے عمران خان کی چلتی ہوئی حکومت ریکرڈ ہائی ایک سپورٹس تھی پاکستان کا اگریکلچرل جو ییلز تھیں وہ اتنی کمال کی تھیں پاکستان ما شاء اللہ واقعی ٹیک آف کر چکا تھا لیکن ایک دم سے عمران خان کی حکومت گرا کر پی ڈی ایم کو پاکستان کے سر پر مسلط کر کے دو سال میں پاکستان کی معیشت کا جنازہ نکال دیا لیکن کوئی بات نہیں سارا قصور تو سوشل میڈیا کا ہے یہاں پہ لوگ مسائل کو ہائلائٹ کر کے اہم ہی سر میں درد کر دیتے ہیں برنہ مسائل تو بالکل کچھ نہیں اسی طرح ابھی یہ جو کرغیزستان میں ہوا ظاہر ہے یہ میرا آپ کا قصور ہے ہم لوگ سوشل میڈیا پہ شور مچا رہے ہیں بلا وجہ مار تو پڑتی رہتی ہے کوئی بات نہیں جو کرغیزستان کے مقامی سٹوڈنٹس اگر پاکستان کے سٹوڈنٹس کو مار بھی رہے ہیں وہاں پہ بلا وجہ کی مار پیٹ ہو رہی ہے ان کی بغیر کسی قصور کے لڑائی دو گروہوں کی ہے اور اس میں پٹ پاکستانی بچے رہے ہیں کوئی بات نہیں بس سوشل میڈیا پہ آپ شور نہ مچایا کریں آپ کے اسی شور مچانے کی وجہ سے دیکھیں اچھے بھلے فارم 47 کی جال سازی کے سر پہ حکومت آ رہی تھی آپ کو کیا تکلیف تھی شور مچانے کی آپ لوگوں نے شور مچایا تو دیکھیں ان کے سر میں اتنا درد ہوا کہ انہوں نے ٹوٹر ہی بند کر دیا اور آپ کو پورے سوشل میڈیا پہ ہی پابندیا لگانے کی کوششیں کر رہے ہیں اور ہم جیسے صحافیوں کی بھی سکرو ٹائٹ کرنے کی پیننگ کر رہی ہیں مریم نواز صاحبہ انتہائی مستند ذرائع کے مطابق پنجاب گورنمنٹ میں موجود ہمارے ذرائع نے یہ بھی خبر دیا ہے کہ مریم نواز اب ان صحافیوں کا بھی علاج کرنے کا پلان کر رہی ہیں کہ جو ان کی تعریف نہیں کرتے اور جو ان کی جس طرح کا فینسی ڈریس چھو آپ دیکھتے ہیں کبھی پولیس کی وردی کبھی الیٹ فورس کی وردی اور کسان بیچارہ رول رہے رو رہے کوئی مسئلہ نہیں بجلی کے نرخوں میں مسلسل اضافہ ہو رہے کوئی مسئلہ نہیں گووننس جو ہے وہ کھڑے میں گر گئی کوئی مسئلہ نہیں لیکن آپ تنقید نہ کریں یہ جو فساد کی جڑ ہم کچھ صحافی اور یہ جو پاکستان کی عوام سوشل میڈیا بشور میں چاہتی ہے سارا فساد کی جڑ تو یہی ہے آج پاکستان تحریک انصاف نے وہی بات مزید فساد والی بات ہی ہے کہ انہوں نے ایکسپوز کر دیا حکومت کے اس جھوٹ کو کہ سوشل میڈیا پر غلط باتیں آ رہی ہیں جو رول رہے ہیں ماں پر پٹ رہے ہیں وہ جو ویڈیوز بنا کے بھیج رہے ہیں وہ جھوٹ ہے اور ان کی بات کیونکہ ظاہر ان کا ٹریک ریکڈ بہت اچھا ہے یہ سچے بہت ہیں تو اس لیے ان کی بات پر حقیم کیا جائے بیرسٹر گوھر نے آج ٹویٹ کر کے نام لے کے ان بچوں کے بتایا ہے کہ جی میری ان بچوں سے بات ہوئی ہے اور انہوں نے کرغیزستان میں یہ سٹوڈنٹس ہیں اور انہوں نے اپنے مسائل کے بارے میں ہمیں آگاہ کیا ہے بیرسٹر گوھر اپنی ٹویٹ میں لکھتے ہیں کہ کرغیزستان میں انٹرنیشنل میڈیکل یونیورسٹی ایجن میڈیکل انسٹیٹیوٹ اور ایڈم یونیورسٹی وغیرہ میں زیر تعلیم سو سے زائد طلبہ و طالبات جن میں عادل، طلحہ، کومل گیلانی، عبدالحی، آمیر افضل اور شازیب وغیرہ شامل تھے انہوں نے وزاریہ زوم مت سے بات کی اور کرغیزستان کی موجودہ صورتحال اور وہاں مقیم طلبہ و طالبات کو درپیش سنگین مسائل سے آگاہ کیا ان سمیت کرغیزستان میں موجود طلبہ و طالبات کی ایک کثیر تعداد امن آمہ کی تیزی سے بگڑتی صورتحال سے سخت پریشان ہے اور اپنے بچاؤں اور تحفظ کے لیے حکومت کی جانب سے اب تک اٹھائے گئے اقتعامات سے مطمئن نہیں ہے خطرات کے شکار ان طلبہ و طالبات اور ان کے اہل خانہ کی امام پر میری حکومت سے پرزور اپیل ہے کہ صورتحال کی سنگینی کا حساس کیا جائے اور طلبہ و طالبات کی ایک ارغیزستان سے فل فور انخلا یعنی ایویکیویشن کو یقینی بنایا جائے سو اس کو چاہے اب آپ کو یہ لگے کہ یہ فساد مچا رہے ہیں خدا کا واسطہ ہے ان کو سن لیں جن کا بچہ وہاں پہ حراسہ ہو رہا ہے پچھلے کتنے گھنٹوں سے اس ماں کی اس باپ کی حالت سوچیں آپ کے اپنے بچے وہاں پہ ہوتے تو ہم دیکھتے کہ آپ کیا اسی طرح کی انسیٹیوٹی کا مظاہرہ کرتے یہ تو ایک بڑا ہی ایسا ایشو ہے جس کو فوری طور پر ایڈریس کیے جانے کی ضرورت ہے اور اس میں کوئی ایکسکیوز نہیں ہونے چاہیے لیکن آپ کمال بے حصی اپنے ڈار صاحب کی دیکھیں یہ ہمارے وزیر خارجہ ہوتے ہیں اس وقت یہ وائس پرائم منسٹر بھی ہیں اور یہ دیکھ لیں آپ ان کی تصویر دیکھ سکتے ہیں اور یہ اس وقت میں نہیں کرگیزستان نہیں گئے کیا ہوگی آپ لوگوں کو یہ ایسے غیر ضروری کاموں کے لئے ان کے پاس ٹائم نہیں ہے یہ اپنے قائد نواز شریف صاحب کی تقریر سن رہے ہیں آج پیٹ کے نونلی کی سینٹرل ورکنگ کمیٹی کے اجلاس میں بیٹھے میں اور میاں صاحب کیلئے تعلیاں بجا رہے تھے بات بات پہ جب میاں صاحب اپنی دکھ بری داستان بتا رہے تھے کہ مجھے اپنی قوم سے بہت گلا ہے کہ ایک وزیر آزم کو یوں ہی چلتے چلتے بس فارغ کر دیا اس کی حکومت کو اس کو گھر بھیج دیا وزیر آزم کو اور آپ لوگ چپ کر کے بیٹھے رہے گھروں میں آپ خاموش رہے تو میاں صاحب قوم خاموش نہیں لئی جس وزیر آزم نے عوام کے لئے سہت کارڈ دس لاکھ روپے کا مفت علاج ان کے لئے پناہ گاہیں جس جس غریب شخص کو جو جو ضرورت تھی جس عورت کا استحصال ہوتا تھا اس کو اس کا انہیرٹنس ٹریٹس نہیں ملتے تھے تو وہ وراستی حقوق تو وہ بھی سب دلوانے میں عمران خان نے جس کو جو حقوق چاہئے تھے اپنا پورا زور لگایا زاڑے تین سال میں یہی وجہ ہے کہ ابھی دو سال ہو گئے عوام ہر طرح کا جبر ظلم تشدد پابندیاں سب کچھ برداشت کرتے ہوئے ڈٹ کے کھڑی اپنے موقف پہ وہ نہیں ہل رہی آٹھ فروری کو پاکستانی عوام نے جو ان کو اپنا فیستہ سنا دیا ہے آج میاں صاحب کے جو رونے نکل رہے تھے وہ دراصل عدلیہ یا اسٹیبلشمنٹ یا ان اداروں سے شکوے نہیں تھے آج کا شکوہ میاں صاحب کا پاکستان کی عوام سے ہے اور اب دلچسپ بات یہ ہے کہ جب سے آٹھ فروری کے بعد ظاہر ہے حکومت مل گئی چیزیں مینج ہو گئیں تو اسٹیبلشمنٹ کا ایک اہم ستون فوج فوج سے تو شکوے میاں صاحب کے فلحال ہو گئے ہیں زیرو فلحال یہ وہ باتوں باتوں میں ضرور کہتے ہیں کہ جو لوگ میری حکومت گرا کر عمران خان کو بعد میں لائے ان کا اعتصاب ہونا چاہئے لیکن اب میاں صاحب کی جلت نہیں ہے کہ وہ نام لے سکیں کیونکہ ظاہری بات ہے اگر پھر ادارے کا نام لیں گے تو چیزیں خراب ہو جائیں گی چیزیں خراب ہوں گی تو اس وقت جو پورا چیس بورٹ بلکل تیار کیا گیا ہے عمران خان کے خلاف اس میں ڈسٹربنس ہو جائے گی اور یہ کام میاں صاحب کو کبھی بھی شہباز شریف اور مریم نواز اپنے اقتدار کو بچانی کی خاطر نہیں کرنے دیں گے سو میاں صاحب نے اپنی توپوں کا سارے کا سارا رخ موڑ دیا جناب عدلیہ پہ اور پاکستان کی عوام پہ کہ عدلیہ نے ایسے کیا میرے پاس آج بھی سابق چیف جسٹس ساکر نصار کی آڈیو موجود ہے جس میں وہ کہتے تھے کہ نواز شریف کو ہٹانا ہے اور عمران خان کو لانا ہے یعنی ابھی تک ان کا نصار جو ہے وہ آڈیوز پہ ہے مریم نواز کہتی تھی کہ میرے پاس طاقت پر لوگوں کی ویڈیوز موجود ہیں جب انٹرویو نے ان سے پوچھا ریپورٹر نے پوچھا کہ وہ کون سے لوگ ہیں اس میں کوئی کون کون ہے ذرا بتائیں جنہوں نے گناہ کی ہوتے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ کون لوگ ہیں کس نے کیا ہے تو اس نے ذرا ریپورٹر نے اسرار کیا کہ پلیز آب ازاد کر دیں کہ کون لوگ ہیں تو مریم صاحبہ نے کہا کہ اس میں سٹنگ ججز بھی شامل ہیں جہاں پہ بیٹی صاحبہ ویڈیوز کے دراوے دیتی ہیں اور والد صاحب کے حوالے سے کہتی ہیں کہ ہمارے پاس بہت سا طاقت پر لوگوں کی ویڈیوز موجود ہیں جس کو میاں صاحب وقت آنے پر جب انعصب سمجھیں گے تو استعمال کریں گے اور میاں صاحب جو ہیں وہ اپنی آڈیو کلیکشن کی کو فلانٹ کر رہے تھے آج ہمیشہ کی طرح تو کیا ہی اچھا ہو کہ پاکستان کی سیاست کی جان چھوڑ کے آپ لوگ اپنا ڈی ویڈی سینٹر کھولنے کوئی آپ لوگ بھی اچھا بزنس کر لیں گے اور پاکستان کی عوام کی بھی جان خلاصی ہو جائے گی اور ہم خاندانوں کی بادشاہت اور حکمرانی سے جان چھوڑا کر عوامی نمائندوں گلا سکیں گے جو کہ عوام کی خدمت کرنے کے لیے آئیں ایسے نہیں کہ اس حاگدار کی طرح کہ شوق تھا بس کہ کوئی وزارت چاہیے تو وزیر خارجہ بنا دیا ککھ نہیں پتا خارجی امور کا وزیر خارجہ بنا دیا اور پھر یہ کہ کہ آج جب موقع تھا وزیر خارجہ پاکستان کا کون ہے ان کو ڈھونڈ رہی تھی پوری دنیا کہ وہ کہاں ہیں وہ کہاں غائب ہیں تو پتا چلا کہ وہ نواز شریف صاحب کی تقریر سن رہے تھے تو یہ خاندانی غلامی خاندانی بادشاہت یہ آپ لوگ حکومت سے اتر کر اپنے پرائیویٹ کیپیسٹی میں جتی مرضی کریں سو بسم اللہ لیکن عوام کے ٹیکس کے پیسے پر خدارہ تنخواہیں پاکستان کی عوام کی ٹیکس کے پیسے سے آپ کو ملیں اور مفادات آپ سوچیں ایک دوسرے کے یہ پاکستانی عوام برداشت نہیں کرے گی اور میاں صاحب نے کہا کہ عوام خاموش بیٹھی رہی نہیں میاں صاحب عوام پچھلے دو سال میں اتنا چیخی ہے اتنا چل لائی ہے اتنا ڈٹ کے مقابلہ کی ہے پاکستانی عوام نے اتنا جبر اور تشدد پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا جو پچھلے دو سال میں آپ کی عزیز عز جان پی ڈی ایم حکومت جو ظاہر ہے آپ کی احکامات پر چل رہی تھی اور ابھی جو شہباز شریف کی حکومت ہے جو تشدد ظلم جبر اب ہو گیا ہے اور عرشت شریف کو پاکستان چھوڑ کے جانا پڑ گیا پی ڈی ایم کے اس دور میں جو جسے آپ کہتے ہیں کہ ہم عوام کی خدمت کرنے کے لیے آئے ہیں یہ شرم کا مقام ہے کہ جو کوئی اچھا کام کرنے والا انسان ہے وہ آج اس ملک میں انسیکیور ہے شاہد اسلام بچارہ پاکستان کا زبردست انویسٹیگیٹف جرنلسٹ جو ہر سیاسی جماعت میں جو کوئی غلط کام کرے اس کو رگڑا لگاتا ہے اور نہ صرف سیاسدانوں کو رگڑا لگاتے ہیں بلکہ جو جنرل باجوا کی جو پراپرٹی لیگز کا سارا معاملہ تھا وہ بھی کرنے کی حمد شاہد اسلام نے کی اور اس کے بعد انہوں نے دس بارہ دن پہلے اناؤنس کیا کہ میں عدالتی وجوہات اور کچھ دیگر وجوہات کی وجہ سے پاکستان چھوڑ کے مجھے جانا پڑ رہے کل ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا کتنے افسوس کی بات ہے کہ آپ لوگوں کے اس ٹیرر کی وجہ سے آپ کا جو ویشیانہ دور ہے اس کی وجہ سے وہ بچارہ غریب جرنلسٹ اپنی والدہ کے جنازے پہ نہیں آسکے گا جبکہ آپ کہتے ہیں کہ ہم جنازے نہیں پڑھ سکے آپ کو تو جنرل مشرف نے اجازت دی تھی کہا تھا کہ آپ آنا چاہیں تو آ جائیں آپ اپنی مرضی سے نہیں آئے یہ ایک الگ بات ہے اور آخر میں ناظرین آپ کو ایک ایسی وزیرعالہ صاحبہ کی دو زبدس اچیومنٹس بتانا چاہوں گی جو کہ میرا ہی خیال دنیا میں کوئی بھی ایسا پبلک آفیس ہولڈر ہوگا جو اتنی محنت سے کام کر رہے جتنا مریم نواز صاحبہ کر رہی ہے خبر نمبر ایک مضامر اسلم صاحب بتاتے ہیں کہ جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ خیبر پختونخواہ حکومت نے آفر کی تھی پنجاب کے کسانوں کو کہ اگر آپ کی گندم وہاں پہ حکومت نہیں خرید رہی وہاں پہ آپ کی بیک نہیں رہی گندم تو اس سے پہلے کہ آپ نقصان اٹھائیں آپ خیبر پختونخواہ حکومت کو بیچیں ہم خرید لیں گے آپ سے مضامر اسلم کہتے ہیں جی کہ پنجاب کے کسانوں کو تین لاکھ ٹن گندم خریداری کی آفر دی تھی دو دن خریداری کے دوران ہی پندرہ لاکھ ٹن کی ڈیمانڈ آ چکی ہے بتایا جا رہا ہے کہ میڈم نے یعنی سب سے زیادہ ہارڈ ورکنگ چیف منسٹر مریم نواز میڈم نے صوبہ بندی اور ظلہ بندی کا حکم جانی کر دیا ہے جس کے بعد خیبر پختونخواہ میں آنے والے سینکڑوں ٹرکس چوکیوں پر روک دیے گئے ہیں جو مرے ہوئے کو مارنے کے مترادف ہے دیکھا اور کون ہے جو اتنی سفر دست محنت کر رہا ہو وان ان اونلی مریم نواز اور دوسری خبر ریپورٹ کر رہے ہیں قسمت زمری قسمت زمری بتاتے ہیں جی کہ صحافی انور حسین سمرہ کی ریپورٹ کے مطابق جنوری میں خواتین کالجز کے لیے منگوائی جانے والی انیس بسوں کی مریم نواز بریننگ کی جائے گی یعنی مریم صاحبہ کی تصویریں لگائی جائیں گی مریم صاحبہ کا نام لکھا جائے گا ان کی تشریر کی جائے گی میرے اور آپ کے ٹیکس کے پیسوں سے ہر بس کی بریننگ پر تقریباً تین لاکھ روپے خرچ آئے گا اور جو کل لاغت اس پہ آئے گی جو ٹوٹل خرچ ہوگا اس پہ پیسہ میرے اور آپ کے ٹیکس کے پیسے کا وہ ہوگا ستاون لاکھ روپے اور اس سب کے بعد میڈم وزیلیالہ سے افتتا کروایا جائے گا اور پھر ہم اپنے میڈیا کے کئی ساتھیوں کو دیکھیں گے کہ وہ تعلیم بھی بجائیں گے اور وہ پھر سوشل میڈیا پر کہیں گے واہو سو کول پہلی دفعہ پاکستان کی ہسٹری میں کوئی خاتون وزیلیالہ بنی ہے یہ چیز یہ ظاہر ہے کہ آپ دیکھیں گے آگے آنے والے دنوں میں یہ چیزیں ہوتی بھی آپ کو نظر آئیں گی ظاہر ہے ان کا حق بھی بنتا ہے انہوں نے بتایا تو تھا کہ ہم حکمران خاندان سے ہیں تو یہ جو حکمران خاندان کو حکمرانی کا سرور اور نشاہ ہے یہ پاکستانی عوام نے اس کو چیلنج کر دیا ہے اور یہ اب ان کے لئے بڑا مسئلہ بن گیا ہے کہ میاں صاحب کو بھی آج دیکھیں آنکر جو اتنی رنجیدہ ہو کر تقریریں کرنی پڑ رہی ہیں انہیں نظر آ رہا ہے کہ عمران خان نہ صرف دبا نہیں ہے بلکہ جنہوں نے دبانے کی کوشش کی ہے وہ ان کے خلاف ریفرنس دائے کرنے کا کہہ رہے ہیں اپنی لیگل ٹیم کو کہ یہ عددت اور سائفر کیس میں ہمائیو دلاور قدرت اللہ یہ جڈ صاحبان جو ہیں ان کے خلاف ریفرنس دیار کیا جائے میاں صاحب کو یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ تو پورا نظام کنٹرول کرنے کے باوجود فارم فورٹی سیون کی میں تو سمجھتی ہوں پاکستانی عوام کے ووٹ کی خون کی ہولی کھیلنے کے باوجود بھی میاں صاحب کو سمجھ آ گئی ہے کہ گل بد گئی ہے مختارہ تو اب ظاہر ہے کہ ان کے پاس بچی ہیں یہی چھوٹی موٹی ٹپس این ٹریکس کے واپس وہی مضاحمت کا بیانیاں لائے جائے اور جتنا ہو سکتے عوام کے ٹیکس کے پیسے سے اپنی تشریر کی جائے لیکن آفرین ہے ان ریپورٹرز پہ ان سچ بولنے والے ہمارے صحافتی ساتھیوں پہ کہ جو ہم تو تجزیہ کرتے ہیں وہ گراؤن پہ جا کے جو خبریں لاتے ہیں اور ان کا پول کھولتے ہیں تاکہ عوام کو ان کا اصل چہرہ نظر آئے کہ یہ جو دعوے کرتے ہیں ان میں اور حقیقت میں کتنا فرق ہے ابھی تاکی لیے اتنا ہی بلکہ یہ تو بھولی گیا یہ جو بسزالی باطن یہ پہلی دفعہ نہیں ہو رہا یاد ہے جب تنہور والا پیچھے پورا سین ہوا تھا پچھلے دنوں میں کہ مریم نواز تنہور پہ جا کے کہتی تھی سنو سولہ روپے کی روٹی لینا ٹھیک ہے سولہ سے مہنگی ایک روپیا بھی مہنگا نہیں ہو چاہی ایک روپیا بھی اوکے آپ نے بھی سولہ روپے کی روٹی لینی ہے اوکے تو وہ جو سارا جو اپسوڈ شوٹ ہوا تھا تو اس میں کچھ تنہور والوں سے پوچھا گیا تھا باد میں کہ یہ جو پوسٹرز مریم نواز صاحبہ کے لگے ہیں یہ آپ نے لگا رکھے ہیں تو آپ سپورٹ کرتے ہیں اور سامتنگ دنوں کا سپورٹ نہیں کر دے جی مریم نواز دی حکومت نے زبردستی ساڑے کو لنو لائے نہیں پیسے بھی ساڑے کو لائے نہیں یہ پوسٹرز دے پیسے بھی دو سو روپے ہر تنہور آلے نے دینے نے یہ ساڑے پیسے لگے نے تو تشیروں نہ دی ہو رہی ہے کمال ہے لیکن روٹی سولہ روپے کی ہو گئی ہے ایک ارب ڈالر کی گندم غیر ضروری طور پر امپورٹ کر کے دھیاڑیاں لگا گئے حکومتی اشخاص اور حکومت کے خود لوگ ان پر الزام لگا رہے ہیں لیکن روٹی سولہ روپے کی ہو گئی ہے پاکستان ہمیشہ زندہ بات